اسلام علیکم ناظرین و سلام و این میز بان موحید سلطان آپ کیدوس میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شالکورٹ پلس ناظرین گرام اس ٹائم میں موجود ہوں علامہ اقبال کے محلے میں اور یہاں پر ایک میرے پیچھے آپ دکان دیکھ سکتے ہیں یہ 57 سال پرانی ہے اور اس دکان پر جو ہے ایک خاص قسم کی کچوڑی بناتے ہیں یہ کچوڑی جو ہے یہ بالکل لائٹ ویٹیڈ ہوتی ہے اور جو بزار میں عام کچوڑیاں ملتی ہیں بڑی بڑی اس کے مقابلے میں بلکل چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اندر چکن کا مکسر تیار کر کے ڈالا جاتا ہے تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اس دکان کے جو آنا رہے ہیں یہ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ دکان ہے یہ کٹنی پرانی ہے اس نے شروع کی تھی اور ان کی کچوڑی ہے اس کا ایک خاص لائٹ آر بلکل لائٹ ویٹیڈ ان کی کچوڑی ہوتی ہے اس کا کیا رازہ اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام یہ ناظرین کیا ہے یہ ناظرین ہے آپ سنواتھ ٹھا تھا علحمدللہ یہ یہ بتائیں کہ یہ دکان ہے یہ کتنی پرانی ہے اور کس نے شروع کی کیا ہے یہ نا ستاونس سال پرانی شاہق ہے یہ ہمارے باہلہ ساب میں شروع کی تھی اور تب سے لہ گر ماشاء اللہ انہیں تقریباً چاری سال انہوں نے کام کیا تو ابھیج میں ہم نے پھر پندہ سے سولہ سال بنائے سال کو حتم کر دیا تھا دوبارہ آپ نے کم سٹارٹ کیا اور کیسے جن میں خیالہ آگیا کہ دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا؟ حسن میں بھائی جن جب کوورڈ آیا تھا لاک ڈون تھا تو ہم فارگ با اٹھے ہوگا تھا گھر میں تو جن میں ہی حیالہ آگیا کہ ہم فارگ با اٹھے ہوگا تھا تو کام ہم نے چھوڑا ہوتا میں نا دراصل گفت کی شعب کرتا تھا میں نے کام ہم ختم کر کے جب ہم نے اپنے بعد میں بیمار ہو گیا تھا تو پھر ہم نے نا یہ شعب میں نے بند کر دی کام ہوتا ہے میں نے گفت کا کام کر رہا تھا میں نے تکیب میں پندرہ سالوں کو کام کر رہا تھا تو پھر جب کوورڈ آیا تھا ہم فارگ با اٹھے ہوگئے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو ہم نے ایسی ہی اپنے گھر کے آگے دو ٹیبل سے رکھے تو اس پر ہم نے سٹارٹ لیا کہ چلے یار دیکھتے ہیں کسٹمہ کو ہماری پچھانا تھی وہ پرانا چیرہ تھا کسٹمہ ہمارا والا صاحب کی ٹائم پر لگے ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی آپ نے دوبارہ شروع کیا ہم نے کہا ہم نے دوبارہ سٹارٹ لیا تو الحمدللہ پھر وہ پہلا رمضان تھا اس کے بعد یہ دوسرا رمضان اور یہ تیسرے والا رمضان الحمدللہ ہمارا خام اللہ کرم از اچھرہ کو سمجھونا ریکولی جو لگا رہے ہیں ہمیں وہ ڈیٹھ سے دو سال ہو گیا ریکولی رمشاف پہ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کچوڑی تو آپ کی سپیشل ایٹم ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی ایٹم بغیرہ رکھی ہوئی ہے ہم نہ سموسہ جب والسہ ہے کہ ٹائم درہ سموسہ بھی سابنہ ریلیس کی لیکن ابھی تو فیلال ہم کچوڑی بنا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمارا سموسے کا بھی پلان ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم جنا اس کے ساتھ رکھیں گے ابھی فیلال کچوڑی ہے تو کچوڑی جو ہے وہ آپ کی فلکل لائٹ ویٹڈ ہوتی ہے باقی بزار کی کچوڑیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان وہ جو ہے بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور کافی سٹرکچر رکھا دے ہوتا ہے یہ اس کی خاص ریسپی ہے کیا اس کے رحضہ یہ ہمارے مالا صاحب کی ریسپی ہے کہ ماشاءاللہ وہ بھی اسی بناتے ہیں لائٹ ویٹ بناتے ہیں وہ بھی ہم بھی وہی ریسپی جو ہے ہماری آپ دو کھالیں چار کھالیں چھے کھالیں آپ کا جو نا وہ کہتے ہیں پیٹھ ہی بھی ہوگا آپ کو میدہ آپ کا حراب نہیں ہوگا میدہ نہیں وہ حراب نہیں ہوگا آپ کا دل کے لگا کہ کھانے کے بار میں اور کھاؤں ہوں انشاءاللہ ہمیں وہی والا صاحب والی ریسپی ہے ہمارے اس میں کوئی نہیں اللہ تعالی یہ تاہی والا صاحب کی میند ہے تو اللہ بلی احمد کہہ رہا اور ہم چلا چلا ہی کام اچھا ریسپی وہ ہی چلتی ہے یہ بتائیں کہ ٹائمنگ کیا آپ کی دکان کی کتنے بجے شروع کرتے ہیں اور کتنے بجے تک یہ جو ہے اویلی بل ہوتی ہے رمضان میں تو بھائی جانا ہمیں لگا لیتے ہیں دائی بجے لگا لیتے ہیں اور ماشاءاللہ افتاہی تک نا ایسے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیا سے مفتبہ آرہے ہیں سارا ہتم ہو جاتا ہے افتاہی سے پہلے پہلے اچھا جو آپ نہیں ایک اکبال کے پر اسے شانگانج دکنے جو ہے جو آپ کی کچڑی اچھا Ps specify جو آپ کو م選ن ہے ماشا اللہ آپ کو سامنے یہ تیار ہو رہی ہے آپ کو دیکھ نہیں ہے بلکل لائٹ ویڈ سائز کو ہم نے جا رہا ہے بیلی بناتے بلکل لائٹ ویڈ سائز کا مکلون ہوتا ہے بلکل ہلکا سائز کا ہوتا ہے وہ تیار جو میں تک ہوتی ہے بلکل وہ لائٹ ویڈ سی ہیں جو پکنے میں بھی مطلب اور کھانے میں اور خازم کرنے میں بھی سب کو جنا وہ ساہان ہے صحیح ہے اسے پہلے ہاف رائی کر کے رکھتے ہیں جی ہم میں اس کو دو بار پکاتے ہیں پہلے ہم ہاف کرتے ہیں اس کو پھر ہم اس کو فل فرائی کرتے ہیں اس کا طریقہ اصل تو یہی ہے اس سے نا یہ لائٹ ویڈ رہتی ہے اور پکتی بھی سمیڈی ہے کچھنی رہتی ہے جو کچھوڑی ہے آپ کی اس کے اندر جو مکسر ڈالتا وہ کشی اس کا ہوتا بازار میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ سبزیوں کے اندر تھوڑا سا چکن مکس کر کے دیتے ہیں آپ کا جو ہے وہ اندر والا مکسر کیسا ہوتا اس کے اندر ہم نہ چکن ڈال رہے ہیں ساتھ کلکل لائٹ ویڈ سے تھوڑا سا آلو ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ چکن کے ساتھ وہ آلو کے ساتھ مکسر میں اچھی ہو جاتی ہے تو اس کے پیشن کے اچھوڑا پرائی کرنے میں بڑی آسانی ہے تو پرایس کیا ہے آپ کی کچھوڑی کی ہم نے تو سب سے لو رہی رکھا ہوا چال چالیس روپے کی ہم سہیڈ کر رہے ہیں چالیس روپے کی ہاں چالیس روپے کی بازار کا عام ریٹ کیا چھل رہا ہے پزار میں کوئی اصی کی دے رہا ہے کوئی اکسو بیس کی دے رہا ہے ہور کسی کا اپنا ریتہ ہے لیکن ہمیں وہ مناسب سا ریٹ رکھا ہوگا ہے جو ہر بندے کے نا وہ جے میں آگے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام جی اچھا تو بھائی جانا آپ نے ان کی کی چوری کھائی ہوئی یا کیا ریوز ان کی کی چوری کے ہیں بھائی ان کی کی چوری ماشا اللہ ان کا ذائقہ بول اچھا ہے ان کی جان لوگوں کی مصبت لوگ جو ہے نا وہ آمنٹین میں جو چلتے ہیں سموسے کی چوریا بگرہ وہ کلیجے کو دکھ کر دیتے ہیں ان کا کھا کے لائٹا ہے کھا کے نا کچھ بھی نہیں ہوتا تبھی ان پر کھا کے لائٹا ہے ماشا اللہ سے ان کا کام بھی اچھا ہے اور یہ سپاہی سے کام کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور ان کی کی چوری ایک نمبر ہے اور سیارپورٹ میں نا ان کی کی چوری جیسی کوئی کی چوری نہیں ہے اسلام علیکم بھائی جانا بھالیکم اسلام یہ بتائیں کان سے آئے آپ کی چوری لینے کے لئے سار میں آئے ہوں کشمی روڑ سے پکا گھرا تو ان کی کی چوری میں کیا ہے کچھانے میں کھانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی کچھانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی کچھانے میں کیا ہوتی دوسروں سے لے کے کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ بھال میں میدے کو مسئلہ کرتے ہیں ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ کچھوڑی ہے کس طرح بناتے ہیں کسٹمر کے ریوز بھی آمین آپ کو سنوائے کچھوڑیاں وغیرہ ان کی کچھوڑی ہے بزار والی کچھوڑی سے بلکل مختلف ہوتی ہے اور یہ بلکل لائٹ ویڈیڈ ہوتی ہے اور ان کی جو کچھوڑی ہے یہ میدے میں تضابیت نہیں کرتے میدے پہ اتنا اثر نہیں کرتے سو اگر آپ بھی ان کی کچھوڑی جو آیا وہ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال کے گھر کے دو گھر چھوڑ کے ان کی دکان ہیں تو آپ یہاں سے آ کر کچھوڑی لے سکتے ہیں اور اپنے گرمجات افتار کر سکتے ہیں اپنے میزبان موحی سلطان کو دیجئے اجازت بہتر ہے اس حال کے پلس اللہ حافظ